السلام علیکم گائز بائیکم بیک کی مل جانہ راج میں آپ سے شیئر دہنے والی ہوں تیرے بینک کے آنے ہو والی یعنی کے لاسٹ اپیسوڈ پر ریویو پر تیرے بینک کی لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا مرتسیم اور بھی رفتیت ہو جائیں گے یا مرتسیم اور حیاء کا مکاہ ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کرنی چینل پر سبسکر کر لیں اور بہر لائکیں ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائے نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے جیسا کہ پچھلی اپیسوڈ پر ہم نے دیکھا کہ حیاء اور مرتسیم کا مکاہ ہونے والا تھا لیکن اسی موقع پر جو ہے وہ میرب مرسم کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس سے مرتر مرتسیم اور ماں بیگم اور حیاء تینوں دیکھ کر رہیان رہ جاتی ہیں کہ آخر کار میرب آئی تو آئی کہاں سے حیاء تو ہے وہ ایک طرف تو بہت غصہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں آئی اور ایک طرف سے وہ بہت شوگل ہے کہ اگر مرتسیم جو ہے وہ حیاء کو واپس لے آئے گا تو میرا کیا ہوگا وہ میرب کو واپس لے آئے گا اور میرب کے ساتھ پوچھ رہے گا اسی لئے جب ماں بیگم میرب سے پوچھتی ہیں کہ میرب کو کہاں تھی تنے دیر ہم تمہیں کتنا روکے رہے تم کہاں تھی جس پر حیاء بولتی ہے کہ ماں بیگم آپ کو نہیں پاتھا یہ روحیل کے ساتھ تھی اور یہ روحیل کے ساتھ تھی لیکن اب یہ واپس آئی ہے جان بوجھ گئے جو ہے وہ میرب سے پوچھتی ہیں کہ میرب یہ بچی کس کی ہے تو میں کس کی بچی لے کر آئی ہو ساتھ جس پر وہ میرب جو ہے وہ کہے گی کہ مرتسیم کی بیٹی ہے یہ سنوکا مرتسیم اور ماں بیگم بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں جس پر حیاء بولے گی کہ نہیں یہ میرب نرسم جو ہے وہ مرتسیم کی بیٹی نہیں ہے یہ بھی جو ہے وہ روحیل کی بیٹی ہے اسی لئے ہم سب سے جوپ بول رہی ہے اس پر وہ جو ہے غصے میں آ جاتی ہے حیاء اور بولنا شروع کر دیتی ہے کہ تفاہ ہو جاؤ جب میری خوشی آنے لگتی ہے تو میرے خوشیوں کو کھانے آ جاتی ہو مرتسیم سے وہ مجھ سے چھینے آ جاتی ہو جس پر میرب کا جو باپ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور حیاء کو کہتا ہے کہ بس کر دو حیاء میرب میری بیٹی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی حیاء جو ہے وہ میرب کے باپ کو دکا دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ چک کر جائیے آپ کو کچھ نہیں بتا یہ صرف اور صرف ہماری خوشیاں چھیندیں آتی ہے اور حیاء یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس گھر کے مالک ہوں مرتسیم صرف اور صرف میرا ہے اسی لئے دفع ہو جاؤ یہاں سے میرب تم ہمیشہ میری خوشیوں کو کھانے کے لیے آ جاتی ہے اور حیاء اسے میں آ کر میرب کو دکا دیتی ہے جس پر مرتسیم جو ہے وہ اسے میں آ جائے گا اور وہ حیاء وہ بولے گا کہ نہ کہ میرب اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گی ولی کہ حیاء تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ گی اس کے بعد اسلام علیکم قائز بائکم بیک ٹو میں جانا راج میں آپ سے شیئر دہنے والی ہوں تیرے بینک کے آنے والی یعنی کے لاسٹ ایپیسوڈ کا ریویو کے تیرے بینک کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا مرتسیم اور میرفیق ہو جائیں گے یا مرتسیم اور حیاء کا نکا ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی چینل کا سبسکر کرنے ہوں پر لائکیں ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائے نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں جیسا کہ پچھئی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ حیاء اور مرتسیم کا نکا ہونے والا تھا لیکن اسی موقع پر جو ہے وہ میرب مرسم کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس سے مرتر مرتسیم اور ماں بیگم اور حیاء تینوں دیکھ کر حیران جائے جاتی ہیں کہ آخر کارڈ میرب آئی تو آئی کہاں سے تو میرا کیا ہوگا وہ میرب کو واپس لے آئے گا میرب کے ساتھ سوچ رہے گا اسی لئے جب ماں بیگم میرب سے پوچھتی ہیں کہ میرد کم کہاں تھی تنے دیر ہم تمہیں کتنا رہوں سے رہے تم کہا تھی جس پر حیاء بولتی ہے کہ ماں بیگم آپ کو نہیں پیتا یہ روحیل کے ساتھ ہی اور یہ روحیل کے ساتھ ہی لگی نابی یہ واپس آئی ہے جان بوجھ کے ہماری سوچیوں کو فانے کے لئے اس کے بعد ماں بیگم میرب سے پوچھتی ہیں کہ میرب یہ بچی کس کی ہے تم یہ کس کی بچی لیتر آئی ہو ساتھ جس پر وہ میرب جو ہے وہ کہے گی کہ مرتسم کی بیٹی ہے یہ سنوچا مرتسم اور ماں بیگم بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں جس پر حیاء بولے گی کہ نہیں یہ میرب نرسم جو ہے وہ مرتسم کی بیٹی نہیں ہے یہ بھی جو ہے وہ رہیل کی بیٹی ہے اسی لئے ہم سب سے جوت بول رہی ہے اس پر وہ جو ہے غصے میں آ جاتی ہے حیاء اور بولنا شروع کر دیتی ہے کہ تفاہ ہو جاؤ جب میری خوشی آنے لگتی ہے تو میری خوشیوں کو کھانے آ جاتی ہو مرتسم سے وہ مجھ سے چھینے آ جاتی ہو جس پر میرب کا جو باپ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور حیاء کو کہتا ہے کہ بس کر دو حیاء میرب میری بیٹی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی حیاء جو ہے وہ میرب کے باپ کو دکا دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ چک کر جائیے آپ کو کچھ نہیں بتا یہ صرف اور صرف ہماری خوشیاں چھین دیں آتی ہے اور حیاء یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس گھر کے مالک ہوں مرتسم صرف اور صرف میرا ہے اسی لئے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے میرب تم ہمیشہ میری خوشیوں کو کھانے کے لیے آ جاتی ہے اور حیاء اسے میں آ کر میرب کو دکا دیتی ہے جس پر مرتسم جو ہے وہ اسے میں آ جائے گا اور وہ حیاء کو بولے گا کہ نہ کہ میرب اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گی ولی کہ حیاء تم اس گھر سے دفعہ ہو جاؤ گی اس کے بعد السلام علیکم قائز بائکم بیک ٹھو میں جانا ہے آج میں آپ سے شیئر دہنے والی ہوں تیرے بینک آنے والی یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ کا ریویو کے تیرے بینکی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا مرتسم اور میرب ٹھیک ہو جائیں گے یا مرتسم اور حیاء کا نکاح ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ہمارا چینل پر نئے ہیں قائلی چینل کا سبسکر کر لیں اور قائل لائکیں ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائے نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملکی رہے ہیں جیسا کہ پچھے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ حیاء اور مرتسم کا نکاح ہونے والا تھا لیکن اسی موقع پر جو ہے وہ میرب مرسم کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس سے مرتسم اور ماں بیگم اور حیاء تینوں دیکھ کر حیران جاتی ہیں کہ آخر کار میرب آئی تو آئی کہاں سے حیاء تو ہے وہ ایک طرف تو بہت غصہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں آئی اور ایک طرف سے وہ بہت شوقل ہے کہ اگر مرتسم جو ہے وہ حیاء کو واپس لے آئے گا تو میرا کیا ہوگا وہ میرب کو واپس لے آئے گا اور میرب کے ساتھ پوچھ رہے گا اسی لئے جب ماں بیگم میرب سے پوچھتی ہیں کہ میرب کہاں تھی تنے دیر ہم تمہیں کتنا رون سے رہے ہیں تم کہاں تھی جس پر حیاء بولتی ہے کہ ماں بیگم آپ کو نہیں پتا یہ روحیل کے ساتھ ہی اور یہ روحیل کے ساتھ ہی لیکن اب یہ واپس آئی ہے جان بوجھ کر ہماری خوشیوں کو کھانے کے لئے اس کے بعد ماں بیگم میرب سے پوچھتی ہیں کہ میرب یہ بچی کس کی ہے تم یہ کس کی بچی لی کر آئی ہو ساتھ جس پر وہ مرتسم کی بیٹی ہے یہ سنچ اور مرتسم اور ماں بیگم بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں جس پر حیاء بولے گی کہ نہیں یہ میرب نرسم جو ہے وہ مرتسم کی بیٹی نہیں ہے یہ بھی جو ہے وہ رہیل کی بیٹی ہے اسی لئے ہم سب سے جوت بول رہی ہے اس پر وہ جو ہے غصر میں آ جاتی ہے حیاء اور بولنا شروع کر دیتی ہے کہ تفاہ ہو جاؤ جب میری خوشی آنے لگتی ہے تو میری خوشیوں کو کھانے آ جاتی ہو مرتسم کو مجھ سے چھینے آ جاتی ہو جس پر مرتسم کا جو باب ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور حیاء کو کہتا ہے کہ بس کر دو حیاء میرب میری بیٹی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی حیاء جو ہے وہ میرب کے باب کو دکا دے دیتی ہے اسے کہتی ہے کہ آپ چک کر جائیے آپ کو کچھ نہیں بتا یہ صرف اور صرف ہماری خوشیاں چھینے آتی ہے اور حیاء یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس گھر کے مالک ہوں مرتسم صرف اور صرف میرا ہے اسی لئے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے میرب تو ہمیشہ میری خوشیوں کو کھانے کے لئے آ جاتی ہے اور حیاء اسے میں آ کر میرب کو دکا دیتی ہے جس پر مرتسم جو ہے وہ اسے میں آ جائے گا اور وہ حیاء وہ بولے گا کہ نہ کہ میرب اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گی ولی کہ حیاء تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ گی اس کے بعد السلام علیکم قائز بائیکم بیکٹی میں جانا ہے لاز میں آپ سے شیئر دہنے والی ہوں تیرے بین کے آنے والی یعنی کے لاسٹ ایپیسوڈ کا ریزیو پر تیرے بین کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا مرتسم اور میرب ٹھیک ہو جائیں گے یا مرتسم اور حیاء کا مقاہ ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکر کر لیں اور بائے لائکیں ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائے نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے جیسا کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ حیاء اور مرتسم کا مقاہ ہونے والا تھا لیکن اسی موقع پر جو ہے وہ میرب مرسم کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس سے مرتسم اور ماں بیگم اور حیاء تینوں دیکھ کر حیاء جاتی ہیں کہ آخر کار میرب آئی تو آئی کہاں سے حیاء تو ہے وہ ایک طرف تو بہت غصہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں آئی اور ایک طرف سے وہ بہت شوقل ہے کہ اگر مرتسم جو ہے وہ حیاء کو واپس لے آئے گا تو میرا کیا ہوگا وہ میرب کو واپس لے آئے گا اور میرب کے ساتھ پوچھ رہے گا اسی لئے جب ماں بیگم میرب سے پوچھتی ہیں کہ میرب کو کہاں تھی تنے دیر ہم تمہیں کتنا رون سے رہے ہیں تم کہاں تھی جس پر حیاء بولتی ہے کہ ماں بیگم آپ کو نہیں پتا یہ روحیل کے ساتھ ہی اور یہ روحیل کے ساتھ ہی لیکن اب یہ واپس آئی ہے جان بوجھ کر ہماری خوشیوں کو خانے کے لئے اس کے بعد ماں بیگم میرب سے پوچھتی ہیں کہ میرب یہ بچی کس کی ہے تم یہ کس کی بچی لے کر آئی ہو ساتھ جس پر وہ میرب جو ہے وہ کہے گی کہ مرتسم کی بیٹی ہے یہ سنن کر مرتسم اور ماں بیگم بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں جس پر حیاء بولے گی کہ نہیں یہ میرب نرسم جو ہے وہ مرتسم کی بیٹی نہیں ہے یہ بھی جو ہے وہ رہیل کی بیٹی ہے اسی لئے یہ ہم سب سے جوپ بول رہی ہے اس پر وہ جو ہے غصر میں آ جاتی ہے حیاء اور بولنا شروع کر دیتی ہے کہ تفاہ ہو جاؤ جب میری خوشی آنے لگتے ہیں تو میری خوشیوں کو کھانے آ جاتی ہو میرب تو مرتسم کو مجھ سے چھینے آ جاتی ہو جس پر میرب کا جو باپ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور حیاء کو کہتا ہے کہ بس کر دو حیاء میرب میری بیٹی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی حیاء جو ہے وہ میرب کے باپ کو دکا دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ چھپ کر جائیے آپ کو کچھ نہیں بتا یہ صرف اور صرف ہماری خوشیاں چھینے آتی ہے اور حیاء یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس گھر کے مالک ہوں مرتسم صرف اور صرف میرا ہے اسی لئے دفع ہو جاؤ یہاں سے میرب تم ہمیشہ میری خوشیوں کو کھانے کے لیے آ جاتی ہے اور حیاء اسے میں آ کر میرب کو دکا دیتی ہے جس پر مرتسم جو ہے وہ اسے میں آ جائے گا اور وہ حیاء کو بولے گا کہ نہ کہ میرب اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گی ولی کہ حیاء تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ گی اس کے بعد اسلام علیکم گائز بلکم بیک کی مل جانا ہے راج میں آپ سے شیئر دہنے والی ہوں تیرے بینکی آنے والی یعنی کے لاسٹ ایپیسوڈ کا ریزیو کے تیرے بینکی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا مرتسم اور میرپ ٹھیک ہو جائیں گے یا مرتسم اور حیاء کا نکاح ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کہاں لی چینل کا سبسکر کر لیں اور پر لائکنز رو پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائے نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے جیسا کہ پچھئی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ حیاء اور مرتسم کا نکاح ہونے والا تھا لیکن اسی موقع پر جو ہے وہ میرپ میرسم کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس سے میرپ مرتسم اور ماں بیگم اور حیاء تینوں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں کہ آخر کار میرپ آئی تو آئی کہاں سے حیاء تو ہے وہ ایک طرف تو بہت غصہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں آئی اور ایک طرف سے وہ بہت شوقل ہے کہ اگر مرتسم جو ہے وہ حیاء کو واپس لے آئے گا تو میرپ کیا ہوگا وہ میرپ کو واپس لے آئے گا اور میرپ کے ساتھ پوچھ رہے گا اسی لئے جب ماں بیگم میرپ سے پوچھتی ہیں کہ میرپ کو کہاں تھی تنے دیر ہم تمہیں کتنا روح سے رہے ہیں تم کہاں تھی جس پر حیاء بولتی ہے کہ ماں بیگم آپ کو نہیں پتا یہ روحیل کے ساتھ تھی اور یہ روحیل کے ساتھ ہی لگن اب یہ واپس آئی ہے جان بوجھ کے ہماری خوشیوں کو کھانے کے لیے اس کے بعد ماں بیگم میرپ سے پوچھتی ہیں کہ میرپ یہ بچی کس کی ہے تم یہ کس کی بچی لے کر آئی ہو ساتھ جس پر وہ میرپ جو ہے وہ کہے گی کہ مرتسم کی بیٹی ہے یہ سنچ اور مرتسم اور ماں بیگم بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں جس پر حیاء بولے گی کہ نہیں یہ میرپ نرسم جو ہے وہ مرتسم کی بیٹی نہیں ہے یہ بھی جو ہے وہ روحیل کی بیٹی ہے اسی لیے ہم سب سے جوٹ بھول رہی ہے اس پر وہ جو ہے گھسے میں آ جاتی ہے حیاء اور بولنا شروع کر دیتی ہے کہ تفاہ ہو جاؤ جب میری خوشی آنے لگتی ہے تو میری خوشیوں کو کھانے آ جاتی ہو میرپ تو مرتسم کو مجھ سے چھینے آ جاتی ہو جس پر میرپ کا جو باب ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور حیاء کو کہتا ہے کہ بس کر دو حیاء میرپ میری بیٹی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی حیاء جو ہے وہ میرپ کے باب کو دکا دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ چک کر جائیے آپ کو کچھ نہیں پتا یہ صرف اور صرف ہماری خوشیاں چھینے آتی ہے اور حیاء یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس گھر کے مالک ہوں مرتسم صرف اور صرف میرا ہے اسی لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے میرپ تم ہمیشہ میری خوشیوں کو کھانے کے لیے آ جاتی ہے اور حیاء اسے میں آ کر میرپ کو دکا دیتی ہے جس پر مرتسم جو ہے وہ اسے میں آ جائے گا اور وہ حیاء کو بولے گا کہ نہ کہ میرپ اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گی بلکہ حیاء تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ گی اس کے بعد السلام علیکم guys welcome back to my channel آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تیرے بینک کے آنے والی یعنی کے لاسٹ ایپیسوڈ کا ریزیو تیرے بینک کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا مرتسم اور میرپ ٹھیک ہو جائیں گے یا مرتسم اور حیاء کا نکاح ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پرینلی چینل کو سبسکر کر لیں اور پر لائکنے سے رو پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائے نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں جیسا کہ پچھے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہیاء اور مرتسم کا نکاح ہونے والا تھا لیکن اسی موقع پر جو ہے وہ میرپ میرسم کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس سے مرتسم اور ماں بیگم اور ہیاء تینوں دیکھ کر رہیان جاتی ہیں کہ آخر کار میرپ آئی تو آئی کہاں سے ہیاء تو ہے وہ ایک طرف تو بہت غصہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں آئی اور ایک طرف سے وہ بہت شوگل ہے کہ اگر مرتسم جو ہے وہ ہیاء کو واپس لے آئے گا تو میرہ کیا ہوگا وہ میرپ کو واپس لے آئے گا اور میرپ کے ساتھ پوچھ رہے گا اسی لئے جب ماں بیگم میرپ سے پوچھتی ہیں کہ میرپ کم کہاں تھی تنے دیر ہم تمہیں کتنا رون سے رہے تم کہاں تھی جس پر ہیاء بولتی ہے کہ ماں بیگم آپ کو نہیں پتا یہ روحیل کے ساتھ ہی اور یہ روحیل کے ساتھ ہی لیکن اب یہ واپس آئی ہے جان بوجھ ہماری خوشیوں کو کھانے کے لئے اس کے بعد ماں بیگم میرپ سے پوچھتی ہیں کہ میرپ یہ بچی کس کی ہے تم یہ کس کی بچی لے کر آئی ہو ساتھ جس پر میرپ کہے گی کہ مرتسم کی بیٹی ہے یہ سنچ اور مرتسم ماں بیگم بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں جس پر ہیاء بولے گی کہ نہیں یہ میرپ مرتسم جو ہے وہ مرتسم کی بیٹی نہیں ہے یہ بھی جو ہے وہ روحیل کی بیٹی ہے اس لئے یہ ہم سب سے جوٹ بول رہی ہے اس پر وہ جو ہے غصے میں آ جاتی ہے ہیاء اور بولنا شروع کر دیتی ہے کہ تفاہ ہو جاؤ جب میری خوشی آنے لگتی ہے تو میری خوشیوں کو کھانے آ جاتی ہو میرپ تو مرتسم کو مجھ سے چھینے آ جاتی ہو جس پر میرپ کا جو باب ہوتا ہے وہ سامے آ جاتا ہے اور ہیاء کو کہتا ہے کہ بس کر دو ہیاء میرپ میری بیٹی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی ہیاء جو ہے وہ میرپ کے باب کو دکا دے دیتی ہے اور سے کہتی ہے کہ آپ چک کر جائیے آپ کو کچھ نہیں بتا یہ صرف اور صرف ہماری خوشیاں چھینے آتی ہے اور ہیاء یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس گھر کے مالک ہوں مرتسم صرف اور صرف میرا ہے اسی لئے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے میرپ تم ہمیشہ میری خوشیاں کو خانے کے لئے آ جاتی ہے اور ہیاء اسے میں آ کر میرپ کو دکا دیتی ہے جس پر مرتسم جو ہے وہ اسے میں آ جائے گا اور وہ ہیاء کو بولے گا کہ نہ کہ میرپ اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گی بلکہ ہیاء تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ گی اس کے بعد السلام علیکم گائز بائکم بیک ٹو مر جانا ہے راج میں آپ سے شیئر دہنے والی ہوں تیرے بین کے آنے والی کیا ہونے والا ہے کیا مرتسم اور میرپ ٹھیک ہو جائیں گے یا مرتسم اور ہیاء کا نکاح ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پر آلی چینل کو سبسکر کر لیں اور پر آلائکیں ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائے نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے جیسا کہ پچھلی اپیسوڈ پر ہم نے دیکھا کہ ہیاء اور مرتسم کا نکاح ہونے والا تھا لیکن اسی موقع پر جو ہے وہ میرب میرسم کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس سے مرتسم اور ماں بیگم اور ہیاء تینوں دیکھ کر رہیان جائے جاتی ہیں کہ آخر کار میرب آئی تو آئی کہاں سے ہیاء تو ہے وہ ایک طرف تو بہت غصہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں آئی اور ایک طرف سے وہ بہت شوقل ہے کہ اگر مرتسم جو ہے وہ ہیاء کو واپس لے آئے گا تو میرا کیا ہوگا وہ میرب کو واپس لے آئے گا میرب کے ساتھ پوچھ رہے گا اسی لئے جب ماں بیگم میرب سے پوچھتی ہیں کہ میرب کو کہاں تھی تنے دیر ہم تمہیں کتنا روح سے دیں تم کہاں تھی جس پر ہیاء بولتی ہے کہ ماں بیگم آپ کو نہیں پتا یہ روحیل کے ساتھ تھی اور یہ روحیل کے ساتھ تھی لیکن اب یہ واپس آئی ہے جان بوجھ کا ہماری خوشیوں کو خانے کے لئے اس کے بعد ماں بیگم میرب سے پوچھتی ہیں کہ میرب یہ بچی کس کی ہے تم یہ کس کی بچی لے کر آئی ہو ساتھ جس پر میرب جو ہے وہ کہے گی کہ مرتسم کی بیٹی ہے یہ سنیس پر مرتسم اور ماں بیگم بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں جس پر ہیاء بولے گی کہ نہیں یہ میرب نرسم جو ہے وہ مرتسم کی بیٹی نہیں ہے یہ بھی جو ہے وہ روحیل کی بیٹی ہے اسی لئے ہم سب سے جوٹ بول رہی ہے اس پر وہ جو ہے غصے میں آ جاتی ہے ہیاء اور بولنا شروع کر دیتی ہے کہ تفاہ ہو جاؤ جب میری خوشی آنے لگتا ہے تو میری خوشیوں کو کھانے آ جاتی ہو میرب تو مرتسم کو مجھ سے چھینے آ جاتی ہو جس پر میرب کا جو باپ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور ہیاء کو کہتا ہے کہ بس کر دو ہیاء میرب میری بیٹی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی ہیاء جو ہے وہ میرب کے باپ کو دکا دے دیتی ہے اور سے کہتی ہے کہ آپ چک کر جائے آپ کو کچھ نہیں بتا یہ صرف اور صرف ہماری خوشیاں چھینے آتی ہے اور ہیاء یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس گھر کے مالک ہوں مرتسم زرف اور زرف میرا ہے اسی لئے دفع ہو جاؤ یہاں سے میرب تو ہمیشہ میری خوشیوں کو کھانے کے لیے آ جاتی ہے اور ہیاء اسے میں آ کر میرب کو دکا دیتی ہے جس پر مرتسم جو ہے وہ اسے میں آ جائے گا اور وہ ہیاء کو بولے گا کہ نہ کہ میرب اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گی ولی کہ ہیاء تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ گی اس کے بعد السلام علیکم قائز بائکم بیک میں جانا ہے میں آپ سے شیئر دہنے والی ہوں تیرے بینک آنے والی یعنی کے لاسٹ ایپیسوڈ کا ریویو کے تیرے بینک کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا مرتسم اور میرب ٹھیک ہو جائیں گے یا مرتسم اور ہیاء کا نکاح ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کرنے لی چینل کو سبسکر کر لیں اور پر لائکنے سے رو پیسکر دیجئے گا تاکہ ہائے نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے جیسا کہ پچھئی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہائیاء اور مرتسم کا نکاح ہونے والا تھا لیکن اسی موقع پر جو ہے وہ میرب میرسم کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس سے مرتسم اور ماں بیگم اور ہائیاء تینوں دیکھ کر رہیان جائے جاتی ہیں کہ آخر کار میرب آئی تو آئی کہاں سے ہائیاء تو ہے وہ ایک طرف تو بہت غصہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں آئی اور ایک طرف سے وہ بہت شوگل ہے کہ اگر مرتسم وہ ہائیاء کو واپس لے آئے گا تو میرا کیا ہوگا وہ میرب کو واپس لے آئے گا میرب کے ساتھ پوچھ رہے گا اسی لئے جب ماں بیگم میرب سے پوچھتی ہیں کہ میرب کہاں تھی تنے دیر ہم تمہیں کتنا رون سے دہے تم کہاں تھی جس پر ہائیاء بولتی ہے کہ ماں بیگم آپ کو نہیں پاتھا یہ روحیل کے ساتھ ہی اور یہ روحیل کے ساتھ ہی لیکن اب یہ واپس آئی ہے جان بوجھ کے ہماری خوشیوں کو کھانے کے لئے اس کے بعد ہائیاء ماں بیگم میرب سے پوچھتی ہیں کہ میرب یہ بچی کس کی ہے تم یہ کس کی بچی لے کر آئی ہو ساتھ جس پر میرب جو ہے وہ کہے گی یہ کہ مرتسم کی بیٹی ہے یہ سنیت کر مرتسم اور ماں بیگم بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں جس پر ہائیاء بولے گی جو ہے وہ روحیل کی بیٹی ہے اسی لئے ہم سب سے جوٹ بول رہی ہے اس پر وہ جو ہے گھسے میں آ جاتی ہے ہائیاء اور بولنا شروع کر دیتی ہے کہ تفاہ ہو جاؤ جب میری خوشی آنے لگتی ہے تو میری خوشیوں کو کھانے آ جاتی ہو میرب تو مرتسم سیزر کو مجھ سے چھینے آ جاتی ہو جس پر میرب کا جو باب ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور ہائیاء کو کہتا ہے کہ بس کر دو ہائیاء میرب میری بیٹی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی ہائیاء جو ہے وہ میرب کے باب کو دکا دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ چک کر جائیے آپ کو کچھ نہیں بتا یہ صرف اور صرف ہماری خوشیاں چھین دیں آتی ہے اور ہائیاء یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس گھر کی مالک ہوں مرتسم صرف اور صرف میرا ہے اسی لئے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے میرب تو ہمیشہ میری خوشیوں کو خانے کے لئے آ جاتی ہے اور ہائیاء اسے میں آ کر میرب کو دکا دیتی ہے جس پر مرتسم جو ہے وہ اسے میں آ جائے گا اور وہ ہائیاء وہ بولے گا کہ نہ کہ میرب اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گی ولی کہ ہائیاء تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ گی اس کے بعد السلام علیکم گائز بائیکم بیک میں جانا ہے اور آج میں آپ سے شیئر دہنے والی ہوں تیرے بینک آنے والی یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ کا ریزیو پر تیرے بینک کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا مرتسم اور میرب ٹھیک ہو جائیں گے یا مرتسم اور ہائیاء کا نکاح ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ہمارا چینل پر نئے ہیں کریلی چینل کو سبسکر کر لیں اور بائی لائکیں ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائے نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے جیسا کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہائیاء اور مرتسم کا نکاح ہونے والا تھا لیکن اسی موقع پر جو ہے وہ میرب مرتسم کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس سے مرتسم اور ماں بیگم اور ہائیاء تینوں دیکھ کر حیران جاتی ہیں کہ آخر کار میرب آئی تو آئی کہاں سے ہائیاء تو ہے وہ ایک طرف تو بہت غصہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں آئی اور ایک طرف سے وہ بہت شوق ہے کہ اگر مرتسم جو ہے وہ ہائیاء کو واپس لے آئے گا تو میرا کیا ہوگا وہ میرب کو واپس لے آئے گا اور میرب کے ساتھ پوچھ رہے گا اسی لئے جب ماں بیگم میرب سے پوچھتی ہیں کہ میرب کو کہاں تھی تنے دیر ہم تمہیں کتنا رون سے رہے ہیں تم کہاں تھی جس پر ہائیاء بولتی ہے کہ ماں بیگم آپ کو نہیں پتا یہ روحیل کے ساتھ تھی اور یہ روحیل کے ساتھ تھی لیکن اب یہ واپس آئی ہے جان بوجھ کر ہماری خوشیوں کو خانے کے لئے اس کے بعد ماں بیگم میرب سے پوچھتی ہیں کہ میرب یہ بچی کس کی ہے تم یہ کس کی بچی لے کر آئی ہو ساتھ جس پر وہ میرب جو ہے وہ کہے گی کہ مرتسم کی بیٹی ہے اس لئے مرتسم اور ماں بیگم بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں جس پر ہائیاء بولے گی کہ نہیں یہ میرب نرسم جو ہے وہ مرتسم کی بیٹی نہیں ہے یہ بھی جو ہے وہ روحیل کی بیٹی ہے اس لئے ہم سب سے جوٹ بول رہی ہے اس پر وہ جو ہے غصے میں آ جاتی ہے ہائیاء اور بولنا شروع کر دیتی ہے کہ تفاہ ہو جاؤ جب میری خوشی آنے لگتا ہے تو میری خوشیوں کو کھانے آ جاتی ہو میرب تو مرتسم کو مجھ سے چھینے آ جاتی ہو جس پر میرب کا جو باپ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور ہائیاء کو کہتا ہے کہ بس کر دو ہائیاء میرب میری بیٹی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی ہائیاء جو ہے وہ میرب کے باپ کو دکا دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ چک کر جائے آپ کو کچھ نہیں بتا یہ صرف اور صرف ہماری خوشیاں چھین دیں آتی ہے اور ہائیاء یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس گھر کے مالک ہوں مرتسم زرف اور زرف میرا ہے اسی لئے دفع ہو جاؤ یہاں سے میرب تو ہمیشہ میری خوشیوں کو کھانے کے لئے آ جاتی ہے اور ہائیاء اسے میں آ کر میرب کو دکا دیتی ہے جس پر مرتسم جو ہے وہ اسے میں آ جائے گا اور وہ ہائیاء کو بولے گا کہ نہ کہ میرب اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گی بلکہ ہائیاء تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ گی اس کے بعد اسلام علیکم گائز بلکم بیک کے مال جائنا ہے آج میں آپ سے شیئر دہنے والی ہوں تیرے بینک کے آنے ہو والی یعنی کے لاسٹ اپیسوڈ کا ریزیو کے تیرے بینک کی لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا مرتسم اور میرپ ٹھیک ہو جائیں گے یا مرتسم اور ہائیاء کا نکاح ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں کہ ہمارے چینل پر سبسکر کر لیں مرتسم اور مرتسم کا نکاح ہونے والا تھا لیکن اسی موقع پر میرپ مرتسم کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس سے مرتسم اور ماں بیگم اور ہائیاء تینوں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں کہ آخر کار میرپ آئی تو آئی کہاں سے ہائیاء تو ہے وہ ایک طرف تو بہت غصہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں آئی اور ایک طرف سے وہ بہت شوقل ہے کہ اگر مرتسم جو ہے وہ ہائیاء کو واپس لے آئے گا تو میرا کیا ہوگا وہ میرپ کو واپس لے آئے گا اور میرپ کے ساتھ پوچھ رہے گا اسی لئے جب ماں بیگم میرپ سے پوچھتی ہیں کہ میرپ کم کہاں تھی تنے دیر ہم تمہیں کتنا رون سے رہے تم کہاں تھی جس پر ہائیاء بولتی ہے کہ ماں بیگم آپ کو نہیں پتا یہ روحیل کے ساتھ تھی اور یہ روحیل کے ساتھ تھی لیکن اب یہ واپس آئی ہے جان بوجھ کے ہماری خوشیوں کو کھانے کے لیے اس کے بعد مہیاء ماں بیگم میرپ سے پوچھتی ہیں کہ میرپ یہ بچی کس کی ہے تم یہ کس کی بچی لے کر آئی ہو ساتھ جس پر وہ بول میرپ میرپ جو ہے وہ کہے گی یہ کہ مرتسم کی بیٹی ہے یہ سنوچار مرتسم اور ماں بیگم بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں جس پر ہائیاء بولے گی کہ نہیں یہ میرپ نرسم جو ہے پر وہ جو ہے گسل میں آ جاتی ہے ہائیاء اور بولنا شروع کر دیتی ہے کہ تفاہ ہو جاؤ جب میری خوشی آنے لگتی ہے تو میرے خوشیوں کو کھانے آ جاتی ہو میرپ مرتسم سے وہ مجھ سے چھینے آ جاتی ہو جس پر میرپ کا جو باب ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور ہائیاء کو کہتا ہے کہ بس کر دو ہائیاء میرپ میری بیٹی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی ہائیاء جو ہے وہ میرپ کے باب کو دکا دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ چک کر جائیں آپ کو کچھ نہیں پتا یہ صرف اور صرف ہماری خوشیاں چھینے آتی ہے اور ہائیاء یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس گھر کے مالک ہوں مرتسم صرف اور صرف میرا ہے اسی لئے دفع ہو جاؤ یہاں سے میرپ تم ہمیشہ میری خوشیوں کو کھانے کے لیے آ جاتی ہے اور ہائیاء اسے میں آ کر میرپ کو دکا دیتی ہے جس پر موٹر سنگ جو ہے وہ اسے میں آ جائے گا اور وہ ہائیاء وہ بولے گا کہ نہ کہ میرپ اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گی بلکہ ہائیاء تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ گی اس کے بعد السلام علیکم قائز بائکم بیک میں جانا ہے آج میں آپ سے شیئر دہنے والی ہوں تیرے بینک کے آنے والی یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ کا ریزو تیرے بینک کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا مرتسم اور میرپ ٹھیک ہو جائیں گے یا مرتسم اور ہائیاء کا مکاہ ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ہمارا چینل پر نئے ہیں قائلی چینل کا سبسکر کر لیں اور بائی لائکیں ضرور پیس کر دیجئے گا باکہ ہائے نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے جیسا کہ پچھے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہائیاء اور مرتسم کا مکاہ ہونے والا تھا لیکن اسی موقع پر جو ہے وہ میرپ میرسم کو دیکھ کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس سے مرتسم اور ماں بیگم اور ہائیاء تینوں دیکھ کر رہیان جاتی ہیں کہ آخر کار میرپ آئی تو آئی کہاں سے ہائیاء تو ہے وہ ایک طرف تو بہت غصہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں آئی اور ایک طرف سے وہ بہت شوقل ہے کہ اگر مرتسم جو ہے وہ ہائیاء کو واپس لے آئے گا تو میرا کیا ہوگا وہ میرپ کو واپس لے آئے گا میرپ کے ساتھ پوچھ رہے گا اسی لئے جب ماں بیگم ہائیاء بولتی ہے کہ ماں بیگم آپ کو نہیں پہتا یہ روحیل کے ساتھ ہی اور یہ روحیل کے ساتھ ہی لیکن اب یہ واپس آئی ہے جان بوجھ کر ہماری خوشیوں کو کھانے کے لئے اس کے بعد ماں بیگم میرپ سے پوچھتی ہیں کہ میرپ یہ بچی کس کی ہے تم یہ کس کی بچی لے کر آئی ہو ساتھ جس پر میرپ کہے گی کہ مرتسم کی بیٹی ہے یہ سنوچ اور مرتسم ماں بیگم بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں جس پر ہائیاء بولے گی کہ نہیں یہ میرپ نرسم جو ہے وہ مرتسم کی بیٹی نہیں ہے یہ بھی جو ہے وہ روحیل کی بیٹی ہے اسی لئے یہ ہم سب سے جوٹ بول رہی ہے اس پر وہ جو ہے غصے میں آ جاتی ہے ہائیاء اور بولنا شروع کر دیتی ہے کہ تفاہ ہو جاؤ جب میری خوشی آنے لگتی ہے تو میرے خوشیوں کو کھانے آ جاتی ہو میرپ تو مرتسم کو مجھ سے چھینے آ جاتی ہو جس پر میرپ کا جو باب ہوتا ہے وہ سامے آ جاتا ہے اور ہائیاء کو کہتا ہے کہ بس کر دو ہائیاء میرپ میری بیٹی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی ہائیاء جو ہے وہ میرپ کے باب کو دکا دے دیتی ہے اور سے کہتی ہے کہ آپ چک کر جائیے آپ کو کچھ نہیں بتا یہ صرف اور صرف ہماری خوشیاں چھینے آتی ہے اور ہائیاء یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس گھر کے مالک ہوں مرتسم صرف اور صرف میرا ہے اسی لئے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے میرپ تم ہمیشہ میری خوشیاں کو خانے کے لئے آ جاتی ہے اور ہائیاء اسے میں آ کر میرپ کو دکا دیتی ہے جس پر مرتسم جو ہے وہ اسے میں آ جائے گا اور وہ ہائیاء کو بولے گا کہ نہ کہ میرپ اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گی بلکہ ہائیاء تم اس گھر سے دفعہ ہو جاؤ گی اس کے بعد السلام علیکم گائز بائکم بیک میں جانا ہے راج میں آپ سے شیئر دہنے والی ہوں تیرے بین کے آنے والی یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ کا ریویو کے تیرے بین کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا مرتسم اور میرپ ٹھیک ہو جائیں گے یا مرتسم اور ہائیاء کا نکاح ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ہمارا چینل پر نئے ہیں کرنیلی چینل کو سبسکر کر لیں بلکہ لائکنز رو پیس کر دیجئے گا تاکہ ہائے نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہیں جیسا کہ پچھے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہائیاء اور مرتسم کا نکاح ہونے والا تھا لیکن اسی موقع پر جو ہے وہ میرپ مرتسم کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس سے مرتسم اور ماں بیگم اور ہائیاء تینوں دیکھ کر رہیان جائے جاتی ہیں کہ آخر کار میرپ آئی تو آئی کہاں سے ہائیاء تو ہے وہ ایک طرف تو بہت غصہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں آئی اور ایک طرف سے وہ بہت شوقل ہے کہ اگر مرتسم ہائیاء کو واپس لے آئے گا تو میرا کیا ہوگا وہ میرپ کو واپس لے آئے گا اور میرپ کے ساتھ پوچھ رہے گا اسی لئے جب ماں بیگم میرپ سے پوچھتی ہیں کہ میرپ کہاں تھی تنے دیر ہم تمہیں کتنا روح سے دے تم کہاں تھی جس پر ہائیاء بولتی ہے کہ ماں بیگم آپ کو نہیں پتا یہ روحیل کے ساتھ تھی اور یہ روحیل کے ساتھ مرتسم کی بیٹی نہیں ہے یہ بھی جو ہے وہ روحیل کی بیٹی ہے اسی لئے ہم سب سے جوٹ بول رہی ہے اس پر وہ جو ہے غصر میں آ جاتی ہے ہائیاء اور بولنا شروع کر دیتی ہے کہ تفاہ ہو جاؤ جب میری خوشی آنے لگتی ہے تو میری خوشیوں کو کھانے آ جاتی ہو میرپ تو مرتسم سے وہ مجھ سے چھینے آ جاتی ہو جس پر میرپ کا جو باب ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور ہائیاء کو کہتا ہے کہ بس کر دو ہائیاء میرپ میری بیٹی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی ہائیاء جو ہے وہ میرپ کے باب کو دکا دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ چک کر جائیے آپ کو کچھ نہیں بتا یہ صرف اور صرف ہماری خوشیاں چھین دیں آتی ہے اور ہائیاء یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس گھر کے مالک ہوں مرتسم صرف اور صرف میرا ہے اسی لئے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے میرپ تو ہمیشہ میری خوشیوں کو خانے کے لئے آ جاتی ہے اور ہائیاء اسے میں آ کر میرپ کو دکا دیتی ہے جس پر مرتسم جو ہے وہ اسے میں آ جائے گا اور وہ ہائیاء وہ بولے گا کہ نہ کہ میرپ اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گی بلکہ ہائیاء تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ گی اس کے بعد السلام علیکم قائز بائکم بیک ٹھو مل جانا ہے لازم میں آپ سے شیئر دہنے والی ہوں تیرے بینک آنے والی یعنی کے لازٹ اپیسوڈ تیرے بینکی لازٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا مرتسم اور میرپ ٹھیک ہو جائیں گے ہائیاء مرتسم اور ہائیاء کا نکاح ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ہمارا چینل پر نئے ہیں کرنے لی چینل پر سبسکر کر لیں اور پر لائکن سبسکر کر دیجئے گا تاکہ ہائے نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے جیسا کہ پچھے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہائیاء اور مرتسم کا نکاح ہونے والا تھا لیکن اسی موقع پر جو ہے وہ میرپ میرسم کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس سے مرتسم اور ماں بیگم اور ہائیاء تینوں دیکھ کر رہیان جاتی ہیں کہ آخر کار میرپ آئی تو آئی کہاں سے ہائیاء تو ہے وہ ایک طرف تو بہت غصہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں آئی اور ایک طرف سے وہ بہت شوقل ہے کہ اگر مرتسم جو ہے وہ ہائیاء کو واپس لے آئے گا تو میرپ کیا ہوگا وہ میرپ کو واپس لے آئے گا میرپ کے ساتھ پوچھ رہے گا اسی لئے جب ماں بیگم میرپ سے پوچھتی ہیں کہ میرپ کو کہاں تھی تنے دیر ہم تمہیں کتنا رون سے رہے ہیں تم کہاں تھی جس پر ہائیاء بولتی ہے کہ ماں بیگم آپ کو نہیں پاتا یہ روحیل کے ساتھ ہی اور یہ روحیل کے ساتھ ہی لیکن اب یہ واپس آئی ہے جان بوجھ کہ ہماری خوشیوں کو کھانے کے لئے اس کے بعد ماں بیگم میرپ سے پوچھتی ہیں کہ میرپ یہ بچی کس کی ہے تم یہ کس کی بچی لے کر آئی ہو ساتھ جس پر میرپ کہے گی کہ مرتسم کی بیٹی ہے یہ سنے پر مرتسم اور ماں بیگم بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں جس پر ہائیاء بولے گی کہ نہیں یہ میرپ نرسم جو ہے وہ مرتسم کی بیٹی نہیں ہے یہ بھی جو ہے وہ رہیل کی بیٹی ہے اسی لئے ہم سب سے جوٹ بول رہی ہے اس پر وہ جو ہے غصے میں آ جاتی ہے ہائیاء اور بولنا شروع کر دیتی ہے کہ تفاہ ہو جاؤ جب میری خوشی آنے لگتا ہے تو میری خوشیوں کو کھانے آ جاتی ہو میرپ تو مرتسم کو مجھ سے چھینے آ جاتی ہو جس پر میرپ کا جو باپ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور ہائیاء کو کہتا ہے کہ بس کر دو ہائیاء میرپ میری بیٹی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی ہائیاء جو ہے وہ میرپ کے باپ کو دکا دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ چھپ کر جائے آپ کو کچھ نہیں پتا یہ صرف اور صرف ہماری خوشیاں چھین دیں آتی ہے اور ہائیاء یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس گھر کی مالک ہوں مرتسم زرف اور زرف میرا ہے اسی لئے دفع ہو جاؤ یہاں سے میرپ تو ہمیشہ میری خوشیاں کو خانے کے لئے آ جاتی ہے اور ہائیاء اسے میں آ کر میرپ کو دکا دیتی ہے جس پر مرتسم جو ہے وہ اسے میں آ جائے گا اور وہ ہائیاء وہ بولے گا کہ نہ کہ میرپ اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گی بلکہ ہائیاء تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ گی اس کے بعد السلام علیکم گائز بائیکم بیک میں جانا ہے آج میں آپ سے شیئر دہنے والی ہوں تیرے بینک کے آنے والی یعنی کے لازٹ ایپیسوڈ پر تیرے بینک کی لازٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا مرتسم اور میرپ ٹھیک ہو جائیں گے یا مرتسم اور ہائیاء کا نکاح ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی چینل کو سبسکر کر لیں اور پہل لائکیں صرف پیس کر دیجئے گا حاکہ ہائے نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے جیسا کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہائیاء اور مرتسم کا نکاح ہونے والا تھا لیکن اسی موقع پر جو ہے وہ میرپ میرسم کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس سے مرتسم اور ماں بیگم اور ہائیاء تینوں دیکھ کر رہیان جائے جاتی ہیں کہ آخر کار میرپ آئی تو آئی کہاں سے ہائیاء تو ہے وہ ایک طرف تو بہت غصہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں آئی اور ایک طرف سے وہ بہت شوگل ہے کہ اگر مرتسم وہ ہائیاء کو واپس لے آئے گا تو میرپ کیا ہوگا وہ میرپ کو واپس لے آئے گا میرپ کے ساتھ پوچھ رہے گا اسی لئے جب ماں بیگم میرپ سے پوچھتی ہیں کہ میرپ کو کہاں تھی تنے دیر ہم تمہیں کتنا رون سے دیکھیں تم کہاں تھی جس پر ہائیاء بولتی ہے کہ ماں بیگم آپ کو نہیں پتا یہ روحیل کے ساتھ ہی اور یہ روحیل کے ساتھ ہی لیکن اب یہ واپس آئی ہے جان بوجھ کے ہماری خوشیوں کو خانے کے لئے اس کے بعد ماں بیگم میرپ سے پوچھتی ہیں کہ میرپ یہ بچی کس کی ہے تم یہ کس کی بچی لے کر آئی ہو ساتھ جس پر وہ بہت میرپ جو ہے وہ کہے گی یہ کہ مرتسم کی بیٹی ہے یہ سنی چور مرتسم اور ماں بیگم بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں جس پر حیاء بولے گی کہ نہیں یہ میرپ نرسم جو ہے وہ مرتسم کی بیٹی نہیں ہے یہ بھی جو ہے وہ رہیل کی بیٹی ہے اسی لئے یہ ہم سب سے جوپ بول رہی ہے اس پر وہ جو ہے غصر میں آ جاتی ہے حیاء اور بولنا شروع کر دیتی ہے کہ تفاہ ہو جاؤ جب میری خوشی آنے لگتی ہے تو میری خوشیوں کو کھانے آ جاتی ہو میرپ تو مرتسم کو مجھ سے چھینے آ جاتی ہو جس پر میرب کا جو باب ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور حیاء کو کہتا ہے کہ بس کر دو حیاء میرب میری بیٹی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی حیاء جو ہے وہ میرب کے باب کو دکا دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ چک کر جائیے آپ کو کچھ نہیں بتا یہ صرف اور صرف ہماری خوشیاں چھینے آتی ہے اور حیاء یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس گھر کی مالک ہوں مرتسم صرف اور صرف میرا ہے اسی لئے دفعہ ہو جاؤ اور یہاں سے میرب تو ہمیشہ میری خوشیاں کو کھانے کے لئے آ جاتی ہے اور حیاء اسے میں آ کر میرب کو دکا دیتی ہے جس پر مرتسم جو ہے وہ اسے میں آ جائے گا اور وہ حیاء کو بولے گا کہ نہ کہ میرب اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گی بلکہ حیاء تم اس گھر سے دکا ہو جاؤ گی اس کے بعد السلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو میں جانا ہے آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تیرے بین کے آنے والی یعنی کے لاسٹ اپیسوڈ کا ریویو کے تیرے بین کی لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا مرتسم اور میرب ٹھیک ہو جائیں گے یا مرتسم اور حیاء کا نکاح ہو جائے گا سو وہ لوگ جو ہمارا چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پائے لائکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہائے نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے جیسا کہ پچھئی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہیاء اور مرتسم کا نکاح ہونے والا تھا لیکن اسی موقع پر جو ہے وہ میرب مرتسم کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس سے مرتسم اور ماں بیگم اور ہیاء دینوں دیکھ کر رہیان رہ جاتی ہیں کہ آخر کار میرب آئی تو آئی کہاں سے ہیاء تو ہے وہ ایک طرف تو بہت غصہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں آئی اور ایک طرف سے وہ بہت شوگل ہے کہ اگر مرتسم جو ہے وہ ہیاء کو واپس لے آئے گا تو میرا کیا ہوگا وہ میرب کو واپس لے آئے گا اور میرب کے ساتھ خوش رہے گا اسی لئے جب ماں بیگم میرب سے پوچھتی ہیں کہ میرب کم کہاں تھی تنے دیر ہم تمہیں کتنا ڈونٹے رہے تم کہاں تھی جس پر ہیاء بولتی ہے کہ ماں بیگم آپ کو نہیں پتا یہ رحیل کے ساتھ تھی اور یہ رحیل کے ساتھ تھی لیکن اب یہ واپس آئی ہے جان بوجھ کر ہماری خوشیوں کو خانے کے لئے اس کے بعد ماں بیگم میرب سے پوچھتی ہیں کہ میرب یہ بچی کس کی ہے تم یہ کس کی بچی لے کر آئی ہو ساتھ جس پر وہ بول میرب جو ہے وہ کہے گی یہ کہ مرتسم کی بیٹی ہے یہ سن کر مرتسم اور ماں بیگم بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں جس پر ہیاء بولے گی کہ نہیں یہ میرب نرسم جو ہے وہ مرتسم کی بیٹی نہیں ہے یہ بھی جو ہے وہ رہیل کی بیٹی ہے اسی لئے یہ ہم سب سے جوٹ بول رہی ہے اس پر وہ جو ہے گھسے میں آ جاتی ہے ہیاء اور بولنا شروع کر دیتی ہے کہ تفاہ ہو جاؤ جب بھی میری خوشی آنے لگتی ہے تو میری خوشیوں کو کھانے آ جاتی ہو میرب تو مرتسم سے کو مجھ سے چھینے آ جاتی ہو جس پر میرب کا جو باب ہوتا ہے وہ سامے آ جاتا ہے اور ہیاء کو کہتا ہے کہ بس کر دو ہیاء میرب میری بیٹی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گی ہیاء جو ہے وہ میرب کے باب کو دکا دے دیتی ہے اور سے کہتی ہے کہ آپ چھپ کر جائیے آپ کو کچھ نہیں بتا یہ صرف اور صرف ہماری خوشیاں چھین دیں آتی ہے اور ہیاء یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس گھر کے مالک ہوں مرتسم زرف اور زرف میرا ہے اسی لئے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے میرب تم ہمیشہ میری خوشیوں کو خانے کے لئے آ جاتی ہے اور ہیاء اسے میں آ کر میرب کو دکا دیتی ہے جس پر مرتسم جو ہے وہ اسے میں آ جائے گا اور وہ ہیاء کو بولے گا کہ نہ کہ میرب اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گی بلکہ ہیاء تم اس گھر سے دفعہ ہو جاؤ گی اس کے بعد